بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہائیت رحم بالا ہے منزل کی طرف بھاگ نہیں سکتے نہ بھاگو چلتے تو رہو رکو مت کامیاب لوگ وہی ہیں جن کی آدار کامیاب لوگوں والی ہیں لوگ انہی شخصیات کے ساتھ وقت گزارنا زیادہ پسند کرتے ہیں جن کے چہروں پر مسکراہت ہوتی ہے ماتھے پر بل ڈالنے والوں سے سب بھاگتے ہیں اپنے نصیب کا معاظنہ کسی سے نہ کرنا ہر آنے والی گھڑی نائے رنگ اور ڈھنگ سے مند سب بدل رہی ہے ایک نصیب کا دوسرے نصیب سے مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا اگر زندگی کا سفر مشکل لگنے لگے تو صرف راستے تبدیل کر لو منزل نہیں آسان کام کرنے والے لوگوں کی بھیڑ میں شامل نہ ہوں آپ بڑھ نہیں پائیں گے ترقی نہیں کر سکیں گے کائنات کی سب سے بڑی دولت ذہنی سکون ہے اور اسے حاصل کرنے کے لیے اپنی سوچ کا مایار بہتر کریں سوچ جتنی پوزٹیو ہوگی آپ کا ذہن اتنا ہی پرسکون رہے گا جو چیزیں آپ کے پاس ہیں ان پر ہی اپنی توجہ رکھیں اور سوچیں کہ کتنے ہی لوگوں کے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں غلطی صرف وہ ہوتی ہے جس سے آپ نے کچھ سیکھا نہ ہو جو زندگی آپ اب گزار رہے ہیں ماضی میں جو کچھ آپ سوچتے رہے ہیں یہ اس کا رزلٹ ہے آپ کی زندگی میں بہت خوشی دینے والا لمحہ وہ ہے جب آپ میں اس پر راضی ہونے کی ہمت آ جاتی ہے جس کو آپ بدل نہیں سکتے ہیں زندگی کے امدہان سبر کی زمین پر دیے جاتے ہیں اپنی زندگی میں اپنے ہر تعلق کو اس طرح خوبصورت بنا دیں کہ ہر میل ہر گتلے پند سے پاک کر لیں یہی پوزیٹیوٹی ہے سوچ کا مایار بدل جانے سے بات کا مایار بدل جاتا ہے اور بات کا مایار اچھا ہو جائے تو انسان شخص سے شخصیت بن جاتا ہے بہترین سوچ آپ کو دوسروں سے منفرد اور بہترین بناتی ہے کمال کی سوچ آپ کی شخصیت کو کمال بنا دیتی ہے اپنے ماضی پر نظر ڈال کر آپ کبھی یہ سوچنا نہیں چاہیں گے کہ میں اس سے بہتر کر سکتا تھا آپ اپنی حقیقت خود بنا رہے ہیں کیونکہ آپ اپنی سوچ کا خود انتخاب کرتے ہیں وہی آپ کی حقیقت ہوتی ہے جو آپ اپنے لیے سوچتے ہیں نئی زندگی کے لیے نئی عادتیں اپنانا پڑتی ہیں کام سے غلطی غلطی سے تجریبہ تجریبے سے عقل عقل سے خیال اور خیال سے نئی چیزیں وجود میں آتی ہیں ان دنوں کو ہمیشہ یاد رکھیں جب آپ وہ چیزیں مانگا کرتے تھے جو اب آپ کے پاس ہیں بہت سے لوگوں کو بس اتنے سے علاج کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ دن کا کچھ وقت اپنے ساتھ گزارنا شروع کر دیں اگر آپ ایک سوچ کا راستہ بدل سکتے ہیں تو آپ خود پہ یقین کریں آپ پوری سوچ کو بدل سکتے ہیں ہر قسم کے حالات میں شکر کا جذبہ خوشی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے روحانی نشونما آپ کی ماضی کی کہانیوں کو بھولنے میں ہے تاکہ کائنات ایک نئی کہانی لکھ سکے ہر روز کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کرتے جائیں جو آپ کو آپ کے بہتر مستقبل کے قریب کرتا جائے اپنی قابلیت میں اضافہ کرتے رہیں اور اپنی صلاحیتوں میں نکار لاتے رہیں اگر آپ اپنے ذہن سے کام نہیں کریں گے تو آپ مناسب بواقع اور دوسروں کے دوستانہ رویے کی پہچان نہیں کر سکیں گے اپنے ذہن کو ہر وقت استعمال کرتے رہیں جو لوگ دوسروں کو اپنے سامنے کسی کی غیبت کرنے کی اجازت دے دیتے ہیں وہ خود کو دوسروں کے لیے کورے کا ڈبا بنا لیتے ہیں اور لوگ غیبت کی شکل میں کورا ڈالتے رہتے ہیں اپنے آپ کو غیبت کرنے والوں سے بچائیں سوال اور جواب ہی ایک ایسا طریقہ ہے جس سے ہم اپنے دماغ کو لگے تالے کو کھول کر اپنی زندگی کے مقصد کو پانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں آپ کا دماغ پانی جیسا ہے جب یہ پرجوش ہوتا ہے تو اس میں سے دیکھنا مشکل ہوتا ہے اور جب یہ پرسکون ہوتا ہے اس میں سب صاف دکھائی دیتا ہے دوسروں کے لیے اس سے بڑا کوئی تحفہ نہیں کہ آپ دوسروں کو ایکسپٹ کر لیں اس سے آپ اپنے لیے بھی آسانیا پیدا کرتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی جو یقین کی راہ پر چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی جنہیں وسوسوں نے ڈرائیا وہ قدم قدم پر بہک گئے اگر تم سورج کی طرح چمکنا چاہتے ہو تو پہلے سورج کی طرح جلنا سیکھو زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور آسان کرنے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے غصہ کوئی بری چیز نہیں ہے اگر اس کی سمت سیدھے راستے کی طرف کر دی جائے خواب جن کے اونچے اور مست ہوتے ہیں امتحان بھی ان کے زبردست ہوتے ہیں نئی بنیادیں وہی لوگ رکھ سکتے ہیں جو اس راز سے واقف ہوں کہ پرانی بنیادیں کیوں بیٹھ گئیں موسیقی موسیقی